وہ اختلاف تو ہونا ہی ہے کیونکہ اختلاف تو ہوتا ہے لیکن رائے کا اختلاف ہونا چاہیے رائے کا اختلاف ہر جنے میں ہوگا اللہ نے سب کو الگ الگ جہن دیا ہے اللہ نے سب کو الگ الگ پیدا کیا ہے تو رائے کا اختلاف تو ہونا ہی ہے رائے کا اختلاف تو ہوگا ہی ہے لیکن جسم کا اختلاف تو نہ ہو کیونکہ ہماری یہاں تو مسئلک مسئلک دوسرے کو مارنے کاٹنے اور یہ اسی بات ہے اس کے اندر ہو رہی تو رائے کا اقتلاف تو ایکسپٹیڈ ہے کہ کیا جائے گا ہوگا وہ تو ہم کو ملتا بھی ہے کہ رائے کا اقتلاف تو ہوگا لیکن یہ جسم کا اقتلاف جات سے اقتلاف دشمن ہی اس سے اب اس کو دیکھنا نہیں چاہتا اس سے سلام کلام آپ نے بند کر رکھا ہے تو یہ تو جات کا اقتلاف ہے رائے کا اقتلاف تو ہوتا ہے لیکن ہم اپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں یہ تو پھر بہت بری بات کیسے ہو سکتے ہیں مومین ایک دوسرے کے دشمن اور صحابہ اور رائے کا اقتلاف تو صحابہ میں بھی تھا سلف کے اندر بھی تھا ہم پڑھتے ہیں ان کی صیرت ہم کو ملتا ہے ان کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں اقتلاف ان میں بھی تھا لیکن ایک دوسرے سے تو نہ کریں کم سے کم دشمنی برائی سے لڑنے کے لئے ہم کو بھیجا گیا ہے کس سے بھیجا گیا ہے ہم کو بھیجا گیا ہے کہ برائی سے لڑنے کے لئے کہ تم برائی سے لڑو اس لئے بھیجا ہے برائی کرنے والے سے آپ کو نہیں لڑنا ہے اس سے لڑنا ہے جو اس کا عمل غلط ہے اس سے لڑنا ہے اس جات سے نہیں لڑنا ہے جس کے پاس وہ عمل ہے کہ بھئی تو یہ غلط کر رہا ہے تیر سے دشمنی میری نہیں ہے میں تجھے اچھا آدمی مانتا ہوں لیکن تو یہ عمل کرتا ہے یہ برا ہے اصل لڑائی یہ ہونی چیز ہے جات سے لڑنا ہے برائی سے لڑنا ہم کو سکھایا تو اصل کیا ہے کہ برائی سے لڑنا ہے تو رائے کا اطلاف تو ہم کو ملتا ہے رائے کا اختلاف انبیاء کے اندر قرآن میں اللہ نے بیان کیا سوری انبیاء سور نمبر اکیس آیت نمبر اٹھوٹر کے اندر آتا کہ دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اندر جب دعوت علیہ السلام نے کوئی فیصلہ دیا ایک خیتی کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کے اندر سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ دیا اللہ نے ان کے فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے دوسرا فیصلہ دیا تو لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ اختلاف میں بڑھ گئے کہ میں تو تم سے پہلے کا رسول تم تو بعد میں بنے ہو بعد میں تم کو نبی بنائے گیا لیکن انہوں نے مان لیا کیوں رائے کا اقتلاف تھا رائے کا اقتلاف تو قرآن کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں تھا لیکن جاد کا اقتلاف نہیں تو رائے کا اقتلاف تو ہو سکتا تھا آپس میں رائے کا اقتلاف تو ہو سکتا لیکن جاد کا اقتلاف یہ بڑا انتیک ہترناک ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے تو پہلے بھی تھا اور رائے کا اقتلاف رہنا ہی ہے کیونکہ یہ قیامت تک رہنا ہے کیونکہ ہر انسان کا جہن الگ الگ ہے اور اپنے جہن سے وہ سوچتا ہے کوئی کسی حدیث اور قرآن کے آیت سے کچھ الگ مسئلہ نکالتا ہے کوئی کوئی اس سے معاملہ الگ اخص کرتا ہے تو رائے کا اقتلاف تو رہتا ہے لیکن جات کا اقتلاف نہیں ہونا چاہیے